السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں آج میری ویڈیو ایک ٹماٹر کے اوپر ہے میں ٹماٹر کے حوالے سے دو تیس ٹپس آپ کو دینا چاہوں گا جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور جن کو آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بیس ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے نا تو چلے آج شروع کرتے ہیں پہلے عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ٹماٹر کی پلانٹ لاتے ہیں تو دس انچ تک یا ایک فوٹ یا ڈیٹھ فوٹ تک پلانٹ ہوتا ہے پھر وہ فلاور دینے لگ پڑتے ہیں یا وہ چھ انچ کا بھی ہوتا ہے فلاور دیتے ہیں لوگ پوش ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ کاماٹر کا پلانٹ میرے حساب سے چھ فوٹ تک بڑھنا چاہیے تو اس گھروت کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو انیشل سکیچ پر جتنے بھی فلاور ہے آپ اس کو ریموف کیا کریں جس طرح دیکھو میں آپ کو دیکھا دوں یہ فلاور کی گچی میں نے ریموف کیے نظر آئی یہ ٹامیٹو کا پلانٹ یہ میں نے کل ریموف کی تھی یہ میں نے پانچ دن پہلے وہ دیکھو وہ بھی پہلے میں نے ریموف کی تھی بہت سار یہاں پر پڑی ہوئی ہے میں اس کو ریموف کرتا رہتا ہوں تب ہی یہ دیکھو میرا پلانٹ ابھی تین فوٹ تک بڑھا ہے اور یہ آگے بھی جائے گا کم از کم چار پانچ فوٹ تک یہ اس کو میں بڑھنے دوں گا تب پھر میں اس کے فلاور چھوڑ دوں گا اور پھر یہ انشاءاللہ مجھل ٹومیٹو دے گا دوسری بات آپ اس کو سپورٹ کیا کریں میں نے اس کو فلحال سپورٹ دولہ صاحب کبزور دیا ہے لیکن میں اس کو ٹیٹ کروں گا ابھی یہ بہت بارش و کسید صرف شروع آئے تو میں اوپر نہیں آسکتا چھت پر یہ آخری فلور ہے ٹھیک ہے نا تو تیسری بات جو ہے وہ اس کے سکر کی حوالے سے ہے ایک پلانٹ جب چھوٹا رہتا ہے تو وہ کس وجہ سے یہ لیف کے درمیان میں ایک اور بھرانچ نکالتا ہے جس کو ہم سکر کھلتے ہیں یہ دیکھو میں آپ کو دکھاؤ دوں یہ سکر ہے اس کی حوال سے یہ پلانٹ چھوٹا رہ جاتا ہے یہ دیکھو یہ بھی سکہ اب اگر نیچے آپ دیکھو تو میں نے اس کے دو تین سکر کاتے بھی ہیں دیکھو یہ کاتا ہوا ہے دیکھو میں نے یہ بھی کاتا ہوا ہے یہاں سے پر یہ دوسرا نکلا ہے اچھا میں نے یہاں سے بھی دیکھو کاتا ہوا ہے اور میں نے دو تین اور جگہ سے بھی کاتا وہ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کے پلانٹ پڑے ہوئے میں آپ کو دکھاؤ دوں گا آپ لوگ اس پیش پر دو سے تین فٹ کے چل میں جب ایک پلانٹ ہو تو یہ کٹا کریں اس سے آپ کے دو فائدہ ہیں ایک وہ آپ کا پلانٹ گروہد کرے گا اوپر کی طرف ٹھیک ہے نا اوپر کی طرف یہ گروہد کرے گا یہ ماشاءاللہ تین فٹ تک ہے میرے ساتھ سے دوسری بات آپ کے ساتھ ایک پلانٹ سے دو تین پلانٹ اور ملیں گے سیڈلنگ یہ دیکھو میں نے اس سے یہ سیڈلنگ لی تھی اس کے پر روس نکل ہے پھر میں نے اس کو کیاری میں کنورٹ کر دیا ایک یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے ڈاریک سے زمین میں نہیں لگانا پہلے آپ اس کو کورٹ کر دیں کسی سوچ میں لگا دیں میں نے اس کو ابھی جو میں نے کل یہ کٹے تھے یہ دیکھو یہ سکر ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کو پانی میں رکھے ہیں میں انشاءاللہ جیسے یہ دوپ نکلے گا تو پھر میں اس کو سوئل میں ترانسفر کروں گا یہ اس کے سارے سکرے ٹھیک ہے میں نے اس کو کٹے ہوئے اس کو میں نے پانی میں رکھے ہوئے یہ میرے ساتھ پانچے پلانٹ اور بن گئے جب یہ روٹ نکالیں گے تو پھر میں اس کو یہاں اس کیاری میں ترانسفر کروں گا یہ شملہ میرچ ہے میرے ساتھ میں نے لگا ہے وہ جو ہے وہ جوب سٹیئر پلانٹ ہے تزبیدانہ کا پودا ہے تزبیدانہ کا ٹھیک ہے نا تو آپ اس کی یہ سکر کاٹ دیا کریں اور وہ آپ کے ساتھ نئے پلانٹ پلیں گے تیسری بات یہ ہے کہ یہ نیچے والے لیف ہیں یہ تو میں نے نہیں کٹے دیکھو نیچے سے جتنے بھی لیف ہوں کہ یہ خراب لیف اور یہ نیچے والے لیف اس کو آپ کٹے ہیں میں ابھی اس کو کٹوں گا انشاءاللہ میں نے میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو بارش تھی اس وجہ میں نے نہیں کٹے میں اس کو ابھی کٹوں گا اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ہر پندرہ بیس دن بعد اس کی زمین کی گوٹ کیا کریں اب یہ زمین وٹ ہے گلی ہے تو میں اس پر گوٹ نہیں کر سکتا اس کی زمین کو گوٹ بہت سروری بھی ہے اور اچھا ہے پلانٹ کے لیے ٹھیک ہے نا تو یہ چار پانچ باتیں تھی ایک فلاور کی گچیاں کٹنا ایک سکر کو کٹنا اور ایک اس میں گوٹ کرنا چوتہ اس میں آپ نے یہ جو خراب لیف ہے یہ دو لیف خراب ہے اور یہ نیچے سے بھی توڑے سے یہ خراب ہے یہ نیچے سے فنگس پر رکھتے کرتے ہیں لیف پر یہ آگے اوپر پڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ یہ جو میسیج یہ سب کے لیے ہے ٹھیک ہے جن کے پاس بھی یہ ٹومیٹو کا پلانٹ ہے وہ سب اس پر اپلائے کریں اور ہاں اس کے لیے جو نیوٹرنس ریکوائیڈ ہے اگر آپ کے پاس فارم یاد میں نیور نہیں ہے گائیں کا گوبر تو آپ انیشل سٹیج پر پلانٹ کے لیے ان پی کے ریشو ٹوینٹی 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 دوسرا ریشو ہے سیونٹین 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 یہ پلانٹ کے ہیلڈی گروہد کے لیے ہے اس کے اوپر آپ ہر پندرہ دنبال سپریکیا کریں کافی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے نا جب یہ پلانٹ فلاور کے سٹیج پر آئے گا فائف فوٹ کے فائف فوٹ کا ہو جائے گا فلاور آئیں گے پر آپ فلاور نہیں دیا پر آپ اس کو ان پی کے جو ریشو ہے پانچ پندرہ پینتالیس وہ فلاور بھوسٹر ہے پر آپ اس میں وہ استعمال کرے ہو اس کی اوپر سپریکیا کرے دو مرتبہ کرے بس کافی ہے یہ فلاور دے گا انشاءاللہ اب میرے حساب سے یہ رمضان کے لیے یہ پلانٹ انشاءاللہ بلکل تیار ہوگا اور یہ چھوٹے پلانٹ اگر دوپ نکل آئی اچھی طرح تو انشاءاللہ یہ بہت جل ہی گھروت کرنا شروع کریں گے اور اگر اس نے اس ٹیج پر فلاور دی ہے تو میں اس کو رمووک کروں گا اس پلانٹ پر میں نے ابھی یہاں سے دور سے دیکھ لیا کہ فلاور کی گچھی ہے میں اس کو آپ کے سامنے کاٹ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا دیکھو یہ فلاور کی گچھی میں نے اس کو آئیڈنٹیفائی کر لیا ہے دیکھو فلاور طورہ سا بلور فہم ہوں یہ دیکھو اب میں اس کو کاٹ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں نہیں چھوننے والا یہ دیکھو میں نے اس کو کاٹ لیا مجھے ابھی ٹومیٹو نہیں چاہیے مجھے ابھی چاہیے کہ میرا پلانٹ ہیلڈی ہو اور اور بھی زیادہ گھروت کرے پھر اس کے بعد پھر اگر یہ اس سٹیج پر ٹومیٹو دے گا تو پھر یہ پلانٹ سارا خوراک ٹومیٹو کی طرف لے جائے گا یہ آگے گھروت نہیں کر پائے گا تو ہمارا پلانٹ اسی سٹیج پر کلر رہے گا پھر یہاں سے پھر یہ مر جائے گا ریسٹ ان پیس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا میں نہیں چاہتا فی الحال یہ سا ہو تو آپ لوگوں کے بھی چاہیے کہ اسی طرح سب اپلائی کریں یہ میں نے جی ون یہ گارلک لگایا ہے گارلک جی ون وریٹی ہے میں نے بھی ہے اور یہ ٹومیٹو کا پلانٹ ٹھیک ہے نا تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو کوئی مسئلہ ہو پھر آپ آرام سے مجھ سے پوچھ سکتے بہت شکریہ بہت مرمانی اللہ حافظ